بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے امتحان میں نمبر زیادہ کیسے لے سکتے ہیں ایسٹ ہے یا سلانہ امتحان ہوتے ہیں اس کے اندر بچے نمبر اپنی امید کے مطابق نہیں لیت پاتے ہیں نمبر بہت کم لیتے ہیں اور بعض اوقات بہت ذہین بچے بھی اس بات کی وجہ سے بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ سارا سال بندہ میند بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اچھے نمبر نہ آئے تو وہ بچہ ڈسارڈ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات والدین بھی ان کی امیدوں کے اوپر جب پورا نہیں اترتے ہیں تو وہ زہری بات ہے پرشان ہوتے ہیں تو آج ہم اسی موضوع کے اوپر دکتگو کریں گے کہ ہم اپنے امتحان کے اندر یا ٹیسٹ کے اندر نمبر زیادہ کیسے لے سکتے ہیں تو یہ آج ہمارے انشاءاللہ والدین سات پوائنٹ ہوں گے جن کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ان سات پوائنٹ کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے نمبر کو بہتر کر سکتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں ان سات پوائنٹ کے طرف سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بروقت تیاری شروع نہیں کرتے ہیں امتحان کی تیاری کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بروقت تیاری شروع کر دی جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب امتحان کی ڈیٹ سیٹ آ جاتی ہے یا ٹیسٹ کا بتا دیا جاتا ہے تو بچے اس دن پھر یاد کرنا شروع کرتے ہیں اب زیادہ بات ہے ہفتہ دس دن بیس دن اتنا ٹائم ہوتا ہے اس دورانیے کے اندر بچہ ایک تو ذہنی طور پر پریشر میں ہوتا ہے اور پھر ٹائم بڑا کم ہوتا ہے تو وہ اگر بریک بینی کے ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ نہیں پڑھ پڑتا ہے تو اس لئے ہاتھ سے وہ جتنی بھی کوشش کر لے جتنی بھی محنت کر لے تو وہ اپنے صحیح اچھے نمبر جو ہے وہ نہیں لے سکتا ہے تو اس لئے ہاتھ سے سب سے پہلی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بچے کی بروقت تیاری کروانا شروع کر دی جائے تو یہ شروع سال سے ہی بچہ یوں سمجھے کہ پہلے دن سے اس نے اپنے امتحان کی تیاری شروع کرنی جو بچہ بروقت تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اچھے انداز میں اپنے تمام اسباق کو ایک تو یاد کر لیتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کے اچھے نمبر آتے ہیں تو ذہری بات ہے جب وہ پہلے اس نے یاد کیا ہوگا اب دوبارہ جب امتحان قریب آئیں گے تو ان کی رویزن کرے گا تو اس کے اندر اسے آسانی ہوگی اور بہت اچھے انداز میں وہ اپنی تیاری جو ہے وہ کر سکے گا اس لیے آسے یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ بروقت تیاری کرنا شروع کر دی نمبر دو ہر سبجیکٹ کو اس کی ضرورت کے مطابق وقت دینا چاہیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے بہت ذہین طلبہ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ انگلش تف ہے میت تف ہے اب وہ اپنا سارا وقت اور سارا فوکس انہی دو سبجیکٹ کے اوپر کر لیں گے باقی اگر ان کے لیے ایزی ہے مثلا اسلامیات ایزی ہے اردو ایزی ہے وہ کیا کریں گے چلے یا ٹھیک ہے اسلامیات تو پڑھ لیں گے اس میں سپاس بھی ہو جائیں گے اس میں اتنا ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم انگلش کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور بعض اوقات ٹیچرز بھی اس بات کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ قائل کر لیتے ہیں کہ اردو یا اسلامیات بہت آسان ہے آپ ان کے اوپر زیادہ جواب توجہ دیں تو اس لحاظ سے وہ بچہ کیا کرتا ہے وہ صرف ان سبجیکٹ کے اوپر ٹائم زیادہ اپنا سرف کا دیتا ہے جو اس کے لیے ظاہری طور پر مشکل ہوتے ہیں اور جو آسان سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ محنت نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی وہ اچھے نمبر جو وہ آسانی سے لے سکتا تھا وہ نہیں لے پاتا ہے مثلا اگر وہ اسلامیات کو بغیر پڑے پاس کر لیتا ہے اب وہی اگر ڈیلی کا آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اگر اس کو بھی ٹائم دے لے تو وہ بہت اچھے نمبر جو ہے وہ آسان کر سکتا ہے اس لحاظ سے یہ بچے ازین میں رکھیں کہ ہر سبجیکٹ کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ آپ وقت دیں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ آپ اس کو انگلش کو زیادہ ٹائم دیں میت ہے وہ ٹاف ہے اس کو زیادہ ٹائم دیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن یہ ہے کہ جو آسان سبجیکٹ ہوتے ہیں انہیں بھی ٹائم آپ ضرور دیں تو تمام سبجیکٹ کو وقت دینا یہ بھی بہت ضروری ہے اور اگر آپ تمام سبجیکٹ کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق آپ وقت دیتے ہیں تو انشاءاللہ وعزیز آپ اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکے لئے نمبر تین ٹیچر پر بہت زیادہ بھروسہ مت کریں اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم عمومی طور پر کیا دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے ٹیچر کے اوپر بس اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ بس اب اسادزہ جانے یا بچے جانے اب انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے بچہ کیا پڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لیتے ہیں پورا سال بس ٹیچر کو کہا دیا ہے بس ٹھیک ہے جو وہ انشاءاللہ بچے کے اوپر توجہ دے رہے ہوں گے تو اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف آپ اگر ٹیچر کی اوپر یہ بات ڈال دیں گے اور انہیں کی اوپر صرف بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو بچے جو آپ اچھے انداز سے اپنی تیاری نہیں کر سکیں گے کیونکہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض ٹیچر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے لیکن بعض ہوتی ہیں جو انفرادی طور پر بچوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں لیکن ایک بچہ جو ہے اس کے والدین ڈیلی کا پوچھتے ہیں بیٹا آج آپ نے کیا پڑا ہے آج آپ کیا پڑ کے آئے ہیں تو وہ بیٹا جو ہے وہ اچھی انداز سے وہ ساری چیزیں وہ سمجھ کے آئے گا اگر نہیں کیا آئے گی تو وہ اسے علم ہوگا کہ میں نے گھر میں جانا ہے تو میرے والدین پوچھیں گے میں نے بتانا ہے اب کیا ہے اگر اسے نہیں پڑا ہوگا یا سبق نہیں آیا ہوگا تو وہ والدین ہے اسادزہ سے رابطہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تو وہ اگر توجہ نہیں بھی دے رہے ہوں گے ٹیچر تو پھر اس کے اوپر اور زیادہ توجہ دیں گے کہ اس کے والدین بچے کے پوچھتے ہیں ہم نے کل اس کا جواب دے ہونا ہے اس لحاظ سے بعض اوقات اگر انفرادی طور پر ٹیچر توجہ نہ بھی دے سکیں تو جب والدین کی توجہ ساتھ ہوگی تو ٹیچر ضرور اور لازمان اس کے اوپر توجہ دیں گے تو اس لحاظ سے صرف اور صرف ٹیچر کے اوپر ہی بروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ والدین کو از خود بھی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہونا چاہیے ایک نمبر یہ ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچے کو از خود جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے کہ وہ از خود حالات کا مقابلہ کرنے والا ہو یہ نہیں کہ اب ٹیچر نے اب اگر نہیں پڑھایا تو بچہ کہے واس ٹیچر نے یہ بات نہیں پڑھائی ہے تو میں اب یہ یاد نہیں کر سکتا اب ٹیچر اپنی جگہ پر پڑھائے گا لیکن بیٹے کو آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے امتحان دینا ہے اور آپ نے تیاری از خود کرنی ہے ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کتنے نمبر لے کر آئے ہیں اب ٹیچر اگر نہیں پڑھاتی ہیں تو پھر بھی ہمیں بتائیں ہماری طرف سے کوئی کمی ہے تو پھر بھی ہمیں بتائیں اب بچے کے اوپر جب دونوں طرف سے یہ بات ہوگی تو وہ بچہ جو ہے وہ جقیناً اپنے آپ کے اوپر اعتماد بھی کرے گا اور اپنے آپ کو اس کام کی طرح بھی توجہ کے ساتھ لگائے گا کہ میں نے والدین کو بھی جواب دے ہونا ہے اور ٹیچرز کو بھی جواب دے ہونا ہے تو اس لحاظ سے بچے کو از خود ذمہ داری اس کی اوپر سنپے کہ بیٹا ہر سہولت ہم تمہیں دے رہے ہیں اور بعد والدین اپنے بچوں کی ٹویشن کا بھی اتمام کرتے ہیں اور بہت سارے بچے ٹویشن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اب ایک بچہ سکول بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ٹویشن بھی پڑھ رہا ہے اس کے باوجود ذہین بھی ہے لیکن وہ پھر بھی نمبر نہیں اچھے لے باتا ہے تو پھر اس کے اندر کمزوری کیا ہے یا تو والدین کی عدم توجہ ہے یا بچہ جو ہے وہ سستی کر رہا ہے یا اسادزہ جو ہے اس کی اوپر توجہ نہیں دے رہے تو اس لحاظ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے جب آپس ملیں گی والدین اسادزہ اور ٹیچر طلبات تو پھر ان کے اوپر توجہ بھی ہوگی اور بچہ جو ہے اس سے سستی کرنے کا بہت کام موقع ملے گا تو اس لحاظ سے بچہ جو ہے وہ اپنے کام کے اوپر پوری توجہ دے گا نمبر چار رٹے کی امیت سے انکار مت کریں بعض والدین کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس بیٹا تم نے رٹہ نہیں لگانا ہے ہر چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے ٹیچر بھی بات یہ بات بتاتے ہیں کہ ہر چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے رٹہ نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پر امیت رکھتی ہے کہ ہر چیز کے اوپر رٹہ نہیں لگانا چاہیے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر رٹہ بھی لگانا پڑتا ہے اور عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے جو رٹہ لگانے والے طلبہ ہوتے ہیں وہ امتحان کے اندر بہت زیادہ نمبر لے جاتے ہیں اور جو صرف سمجھ داری کے اوپر ہی بس دیپینڈ کرتے ہیں تو وہ جب امتحان ہوتا ہے تو وہ اپنی اس وقت سمجھ داری یا اس وقت تیکنیکل چیزوں کو یہ وہ مدے نظر رکھتے ہیں تو وہ اچھے انداز سے وہ اپنا مداج یا وہ امتحان کے اندر نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کے ان طلبات سے نمبر کم آ جاتے ہیں جو زہری طور پر رٹہ لگا کے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اگرچہ رٹہ لگانے کے فوائد جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے مثلا میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں ہمارا شعبہ حفظ ہوتا ہے یا درس انجامی کی مدارس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر کیا آتا ہے شعبہ حفظ سے جو بچہ درس انجامی میں آتا ہے یا سکول کے اندر آتا ہے اب وہ بچہ چونکہ حفظ کے اندر بہت زیادہ رٹہ لگاتا ہے زہری بات ہے حفظ ہوتے ہی سارا رٹے سے ہے اب وہ جب رٹہ لگا لگا کہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے وہی بچہ جو ہے وہ جب نائنٹھ اور ٹینٹھ کے اندر آتا ہے تو وہ ایک سال کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو ہے کور کر لیتا ہے اور بہت اچھے نمبر حاصل کر لیتا ہے اور وہی بچہ جو ہے اگر حفظ سے پہلے دیکھا جا تو بہت جو ہے وہ کمزور ہوتا تھا اب حفظ کی وجہ سے اس کی وہ ذہنی صلاحیت جو ہے بڑھ گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ رٹے کی وجہ سے ایک ذہنی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو گیا اب زہری طور پر تو دیکھا جا ہے تو رٹہ ہی لگاتا رہا ہے حفظ کے اندر لیکن ایک تو قرآن کریم کی برکت ہے جس کی وجہ سے اس کی ذہن جو ہے وہ کھل گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ رٹہ لگا لگا کہ اس کا ذہن اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب جو بھی چیز وہ ذہن نشین کرنا چاہتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو رٹہ لگا کے کر لیتا ہے تو اس لئے آسے بہت چیزیں اگرچہ سمجھنے والی ہوتی ہیں گرآن بر کے لحاظ سے جو چیزیں انہیں ضرور سمجھنے کی کوشش کی لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے اندر رٹہ بھی لگایا جاتا ہے اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کی بنسبت لڑکیاں بہت زیادہ نمبر جو ہے وہ لے جاتی ہیں اور اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ لڑکیاں چونکہ بہت زیادہ رٹہ لگا لیتی ہیں رٹے کے اندر مارت رکھتی ہیں تو اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نمبر حاصل کر لیتی ہیں اس لحاظ سے رٹے کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے اس کا بھی مکمل طور پر انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو بھی مدے نظر رکھنا چاہیے جہاں پر رٹے کی ضرور تو وہاں پر بھی ضرور لگانا چاہیے نمبر پانچ جب انتہان کی تیاری کروائیں تو فارمیٹ کے مطابق تیاری کروائیں فارمیٹ کیا ہے مثلا بچے کا جو سلیبس ہے جو اس کا فارمیٹ ہے جس طرح اس کا پیپر ہوگا اس کے مطابق آپ تیاری کروائیں اب عمومی طور پر ہم یہ دیکھتی ہیں کہ بچے کیا کرتے ہیں اگر انہیں آسان لگتا ہے کوئی بڑے بڑے سوال جا وہ یاد کر لیتے ہیں چھوٹے سوالات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں یا بعض اوقات ایم سی کیوز کو وہ یاد کر لیتے ہیں جو مقتصر سوالات ہوتے ہیں ان کی اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں اب کیا ہوگا وہ بچے کہیں گے چلے جی بڑے سوال یاد کر لیتے ہیں تو باقی نہ بھی ہوئے تو پاس ہو جائیں گے کم مت کم تو یہ پاس ہونا مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم نے اچھے نمبر لینے ہیں آپ اچھے نمبر لینے کیلئے فارمیٹ کے مطابق تیاری کروانے چاہے ایم سی کیوز کو بھی یاد کریں مقتصر سوالات کو بھی یاد کریں اور بڑے سوالات کو بھی ایک ریدم کے اندر آپ تیار کریں جب تینوں کٹیگری کے اندر آپ امتیان کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے آپ ایم سی کیوز بھی جب آپ کی تیار ہوں گے مقتصر سوالات بھی تیار ہوں گے اور بڑے سوالات بھی تیار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ تینوں کٹیگری کے اندر اچھے نمبر حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی عمومی طور پر بچے جو فارمیٹ کو مددے نظر نہیں رکھتے ہیں بس ایک طرف سے رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں یا سمجھنے والی بات ہو تو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اب ان کے ذہن میں وہ سلیب بس ہے یا وہ فارمیٹ نہیں ہوتا ہے کہ جس صورت میں وہ اپنی پیپر کی تیاری کر سکیں تو اس لئے حال سے پہلے والے پیپر یا جو پہلے والے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ کر اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ تیاری کریں انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ امید ہے کہ آپ اچھے نمبر جعوب حاصل کر سکیں گے نمبر چھے ہیڈنگ اور سب ہیڈنگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ امتحان دیتا ہے امتحان دینے کے بعد بچہ آ جاتا ہے اب جو امتحان چک کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بہت ساری ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو سارے پیپر کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ 50% سے بھی آپ زائد ہے بلکہ اس سے بھی آپ زائد کہہ سکتی ہیں کہ اتنے جو پیپر چک کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بس صرف اوپر سے ہیڈنگ پڑھتے ہیں اور سب ہیڈنگ پڑھتے ہیں تھوڑا سا پڑھ کے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بچے نے کیا لکھا ہوا ہوگا اب ہیڈنگ کو دیکھ کر وہ بچے کے امتحان کے وہ نمبر لگا دیتے ہیں اب ہیڈنگ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے بہت سارے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا سوال انہوں نے ہر ہر بارف لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ہیڈنگ نہیں دیتے ہیں اب جب امتحان چیک کرنے والے نے دیکھا اس نے تو کوئی ہیڈنگ نہیں دی کوئی اس کے اندر وہ ایسا ہیڈنگ نہیں ہے اب وہ سارا سوال پڑھے گا نہیں بلکہ وہ دیکھ کے ہی کہہ دا 50% یا 60% وہ نمبر دے دے گا کہ چلے اس نے کچھ لکھا ہوا ہے تو اب چونکہ اگر وہ ہیڈنگ دیتا تو ہیڈنگ کی وجہ سے اس کے نمبر اور زیادہ بہتر آ سکتے تھے اس لیے ہاں سے اللہ ماشاءاللہ سارے تو نہیں ہیسے ہوتی ہیں بعض اساتذہ جہاں چیک کرنے والے مکمل پڑھتے بھی ہیں اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سارے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بعض ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس پیپر آج ہے تو اب وہ مکمل عرب با عرب بھی پڑھ کے اس کا جو ہے وہ ریزلٹ نکالتے ہیں تو اب اگر ایسی صورت ہو تو پھر تو زیری بات ہے ہیڈنگ کبھی اس کے اندر اب اگر بچے نے مکمل سب ہیڈنگ یہ چیزیں اس نے دے لی ہیں تو اب اگر باقی ساری تفصیل نہیں بھی لگ سکا ہے تو اس ہیڈنگ کی وجہ سے اس سے نمبر جو ہے وہ ضرور مل جائیں گے تو اس لحاظ سے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ہیڈنگ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے تو جب امتحان دے رہے ہیں تو اس وقت ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کا ضرور جو ہے وہ آپ کیا رکھا کریں ساتھوے نمبر پر اور آخری پوائنٹ ہے یہ والا کہ امتحان کے اندر جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے بہت سارے ایسے طلبہ ہوتے ہیں اور ذہین طلبہ جنہیں بہت زیادہ اپنے امتحان کی ٹینشن ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے وہ رات گئے تک پڑھتے رہتے ہیں اور رات دو تین بجے تک پڑھتے رہتے ہیں پھر ایک گھنٹہ دو بس آرام کیا اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے تیاری کرنا شروع کر دی اب جب بچہ جو ہے وہ نیند پوری نہیں کرتا ہے تو نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے امتحان میں جب جاتا ہے تو اس کی ذہنی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ اتنا اس کے اندر کردار ادانی کر سکتی ہے طور پر وہ نیند اس کی پوری نہیں ہے ذہنی طور پر ٹینشن کے اندر ہے جب بچے کو ٹینشن ہوگی اور اوپر سے نیند بھی ہوگی نیند کا غلبہ ہوگا تو اس لحاظ سے وہ بچہ جتنی کوشش کر کے آیا ہے جتنی تیاری کر کے آیا ہے اگر اس کی نیند پوری نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیپر کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس لحاظ سے برخصوص پیپر کے دن کے اندر بچوں کی نیند کا بہت زیادہ اعتمام کیا جائے کہ انہیں بلکل تیاری بھی اپنی حادتہ کریں لیکن ان کی نیند جو ہے وہ کم از کم اتنی جو ہے وہ چھ سات گھنٹے نیند کا جو دورانی ہے یہ ظہور بھی پورا کیا جائے تاکہ بچہ امتحان دیتے وقت مکمل طور پر فرش ہو اور اس سے کوئی بھی اس طرح کی تھکاوٹ یا نیند وغیرہ کا غلبانہ ہو اگر آپ ان چیزوں کے اوپر عمل درامت کر لیتے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ اپنے انتحان کے اندر یا ٹیسٹ کے اندر اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ اگر ان کی اوپر عمل کریں گے اللہ رب العالمین بھی ہمارا مدددار ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیابی حطا فرمائے گے تو امید ہے آپ کو یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کی ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ ہماری کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ آئے اس سے آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے انشاءاللہ والعزیز ہم طلباء کی بہتری کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ ایسے ٹاپک آپ کے سامنے اپنے پجربات کی روشنی میں لاتے رائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی تفیقتہ فرمائے بہت شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سجد اللہ 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 شکریہ تینکس فار واشنگ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے بول اسلام ڈاٹ کام کی جانب سے اگر آپ کو یہ ویڈی اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور شید ضرور کریں آپ کے تعاون کا مہت شکریہ